بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بائی ہونڈا سیٹی سپائر گاڑی کا ریویو بھی دیں گے ایکچلی ملنے کے لیے ہیں میں انگلینڈ سے میرے پاس شبیر صاحب اور وہ ایک پردیسی جب پردیسی سے ملتا ہے نا تو دل کو راحت اس لیے ہوتی ہے کہ ہم وہاں پر کیسے پیسے کماتے ہیں اور کتنے سال محنت کرنے کے بعد ان کو ماشاءاللہ مبادر کو ابھی ابھی گاڑی نکلوا کے ہیں ابھی سٹیکر وغیرہ لگے میں گاڑی کی کنڈیشن بھی بتائیں گے گاڑی کی پرائز بھی بتائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ یہاں پہ پیسے دے کے پیچھے پیچھے بھاگتے ہیں تو گاڑی تب بھی نہیں ملتی ہے کیا خیال ہے شبیر بھائی پیسے ایڈوانس جمع کرواتے ہیں اور پھر وہ دو لاکھ روپے تین مہینے کے بعد آپ اندازہ لگائیں تین مہینے کے بعد یہ گاڑی ملی ہے وہ یہ جو ہم پردیس میں ہوتے ہیں تو یہ گاڑیاں ہم کیا کرتے ہیں کہ مطلب اس طرح نیو تو نہیں مگر یوز میں آپ نے وہاں پہ ہم نے سفر کرتے ہیں تو اس کے گیٹ اس کی قولٹی میں اس میں فرق ہے اس کی دیکھیں اس کی چادر میں اس چادر میں فرق ہے بہت زیادہ فرق ہے اس کے باوجود یہ بہت زیادہ مگر پھر ہی اپنے پاکستان کے لیے تڑپتے ہیں اپنے پاکستان کے لیے دھڑکتے ہیں بھائی شبیر بھائی ماشاء اللہ آپ کو مطلب یہ چھتیس لاکھ ہو گیا چھتیس لاکھ ہو گیا اب اس پہ جو کہ یہ پاکستان میں بہت زیادہ ضروری ہے دیکھی ماشاءاللہ کافی بڑی ہے ہر چیز اللہ کے یہ بھی سیاپا ہے کہ وہ ایک سٹیکر بھی لگائیں گے بولیں گے یہ اس کے الگ پیسے اس کے الگ پیسے وہ لاکھ روپے ان چیزوں کو بنا دیتے تو کیسا آپ کو فیل ہوا ہے یہ آیان صاحب اور ریان صاحب لکھوایا ہے اچھا ماشاءاللہ یہ آپ کو انگلین میں کتنا ٹائم ہوا ہے سولہ سال پہلی گاڑی لیے آپ نے یہاں پہلے چھوٹی تھی نہیں نیو نیو موڈل پہلی دفعہ لیے ماشاءاللہ 38 لاکھ روپے 37 لاکھ روپے لگایا ہے تو پہلی دفعہ لگایا ہے پردیس میں حصہ نہیں ہے کہ وہاں پہ بزنس کرتے ہیں ایزا جو بھی کر رہے ہیں کسی کمپنی میں بہترین کمپنی ہے ماشاءاللہ مگر یہ ہے کہ خواہش ہوتی ہے کہ جو پیسہ کمائیں وہ پاکستان لے کر جائیں دلوں جان جو ہمارد پاکستان کے لیے دھڑکتا ہے تو ماشاءاللہ بہت مبادک آئے ہیں شبید بھائی ڈیش بورڈ بڑا زبادست ہے اچھا یہاں سے انجن سٹارٹ ہے ڈیریکٹ سمارٹ کی ہے اچھا سمارٹ کی بتانتی ہے کمال ہو گیا کہ آپ نے انجن سٹارٹ کرنا یہاں سے سٹارٹ دے دیا اچھا یہ بھی ایٹومیٹک گیر سسٹم ہے اور یہ ٹچ دیوی ہے اچھا اچھا ریموٹ بھی بھی چلتا ہے ٹھیک ٹھیک انٹرنیٹ چلتا ہے اچھا پھر تو زبادست ہے بھائی 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 یہ تو پھر تو زبادست ہے سامنے جو ساہی ساہی ٹھیک 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 ہینڈل میں سب کچھ اور سٹیرنگ میں سب کچھ دیا ہے آواز کا بھائی 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 ب بچاؤ کیا خیال ہے کیونکہ ہم تو باہر گھومتے ہیں اپنی لائن میں رہنا ہے سمجھو سارے اندھیں ہیں آپ ایک ہیں تو بھائی یہ بڑا ڈینجر ہے ابھی اصل میں نا یہ شبیر بھائی دو تین دن سے ہماری رابطے میں تھے کل بھی آئے ہوئے تھے مگر کل میں بودھ کا دن تھا زیادہ بہت زیادہ مصروف تھا تو کل بھی آئے ہوئے تھے مگر یہ ہونڈا ٹوائنٹس ہے ہمارے یہاں پہ ائرپورڈ روڈ پہ وہاں ہی سفید ہو کے چلے گئے آج بھی آئے تو آئیے نواز شیئر انٹرچینج پہ چلے گئے تو نواز شیئر انٹرچینج سے آئے تو بھائی یہ کافی اونچی گاڑی دوسری ہے نا نیچے لگتے ہیں اسے بڑے جمپ ہیں یہ گاڑی ہاں یہ گاڑی اونچی بنائی ہے یہ بڑا زبادست ہے یہ والے جو ہے نا یہ تو جمپ اتنے خطرناک ہیں یقین مانے اتنے خطرناک ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں بہت سی گاڑیاں جو نیچے والی جو جن کی جو نیچے ہیں نا میں نے دیکھا ان کو وہ سٹیڈنگ گھوماتے ہیں پہلے اس سائیڈ کو پھر اس سائیڈ کو پھر اس سائیڈ کو نیچے لگتی ہے میری پہلے پہلے بیگراند تھی وہ وہ نیچے لگتی تھی یہ میں ہمارے در بڑے 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 جمپ ہیں وہاں ہر گاڑی لگتی مگر یہ کالی ادھر بھی لے کر لیا نہیں نیچہ نہیں لگتی سائی سائی ماشاءاللہ نہیں نہیں گاڑی ماشاءاللہ موبالک ہو اس کے انجن کی پھی آپ کو آواز نہیں رائے گی سٹارٹ ہوگی جو نا جب بالکل آواز نہیں رائے گی یہ سکس جنریشن ہے اچھا چھا تو اس میں کافی انہوں نے اسے اچھا رکھنے ہوئے ہیں سائی سائی کیمرہ بھی ہر چیز نہیں ماشاءاللہ بھر اس کو جو ہے سارا سسٹم آنسکرو میں نے دیا ہوا ہے کہ آپ جس سپیڈ میں جانا لوگا دیں گے اچھا اسی سپیڈ میں بھی گی پھر آپ یہ بھی تارے کو پھر چلتی دیں گی سائی 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 جو پیچھے سیڈ جو ہے وہ ماشاءاللہ کافی بڑی سیڈ لگائی ہوئی ہیں کھلی ڈولی گاڑی ہے کھلی ڈولی کیونکہ میں نے پاس ایوڈی گاڑی ہے وہ قولیٹی میں اس سے بہت ہلکی ہے میں سج بتا ہوں تو بہت زیادہ ہلکی ہے اس کی چادت ایسے جسے پیپر نہیں ہوتا ہے بلکل ایسے ہاں یہ کچھ مطلب کہ کچھ ڈولز ہو یہ جو ہے کچھ بہتر نظر ہیں چار سپیکرز ہی ہے دوسری گاڑی ہمیں نہیں ہوتے چار سپیکر میں آگے پیچھے جی جی تو یہ جو ہے اپنا ماشاءاللہ بہت زبدس ڈرائیو رہی شبید بھائی کے ساتھ بڑی دل کی باتیں ہوئی ہیں بڑی دل کی باتیں ہمارے پاکستان میں کیسا کلچر ہے جب ہم باہت ہوتے ہیں کیسا کلچر ہوتا ہے ہم کیوں اپنے پاکستان کے لئے مارتے ہیں جیتے ہیں مگر یہاں پہ کرپشن ہونے کے باوجود لاکانونیت ہونے کے باوجود یہاں پہ مسئلہ مسائل ہونے کے باوجود بجلی ابھی مجھے بہت زیادہ میں صدا آئے ہوں ٹنکی میں پانی ہے کہ نہیں بغیر نوٹس دی ہے بغیر بتائے بجلی جلی گئی تو بندہ رستے میں مجھے ساتے ہیں کہ یہ کرنا تھا وہ کرنا تھا بجلی نہیں ہے تو اس طرح مسائل ہونے اس کے باوجود ہاں فاکستان ہمارے لئے پہترین ہے ابھی ماشا اللہ انہوں نے بچوں بھیک بنا لی ہے وہ جا رہے ہیں ائرلینڈ اور اپنا ہوں کے پاسپورٹ سے ہیں کیوں کے پاسپورٹ بڑھے بیزر ہیں بچے ہونے کے لئے عرب کی تو بھی الحمدللہ میں کامیاب ہوں ماشاءاللہ اس گاڑی کی مجھے بڑی خوش ہوگی مگر قیمت کیونکہ بہت زیادہ ہے مجھے لگ رہی ہے کہ سنتیس چھتیس لاکھ سنتیس لاکھ روپیہ یا اٹھتیس لاکھ روپیہ ایک عام بندے کے پاس ہو تو وہ کہتا ہے کہ میں محل بھی بنا لوں گا یہ بھی کر لوں گا وہ بھی کر لوں گا مگر آتا کچھ بھی نہیں جب پیسے لے کے ہاتھ بھوٹا ہے نا کچھ بھی نہیں آتا ہے یقین مانے میرے چچا نے ایک گھر سیل کر دیا تقریباً اٹھالیس لاکھ روپیہ کا سنتالیس اٹھالیس لاکھ کا وہ سمجھ رہا تھا کہ اٹھالیس لاکھ میں میں پورا لاہوز بھی خرید سکتا ہوں میں نے اچھا کیا یہ بیج دیا مگر جب وہ اٹھالیس لاکھ روپیہ لے کے باہر مارکیٹ میں نکلا تو پتا چلا ہے کہ اٹھالیس لاکھ کی تو جگہ بھی نہیں آ رہی ہے میں نے تو پورا گھر دے دیا تو وہ اتنا بجارہ پریشان ہوا اتنا سٹریس میں رہا اس کے بعد پھر اب اس نے کئی اکھے سوکے ہوکے گھر آڑایا ہے مگر پورا نہ نیا گھر نہیں مل سکا اور بیچ میں پیسے ڈال ڈلا کے سب کچھ کر آیا کہ سادھی زندگی کی جمع پہنجی تو یہ پیسے جب ہاتھ میں ہوتے ہیں تو آتا کچھ بھی نہیں ہے یہ یقین مانے سنتیس سٹریس لاکھ روپیہ ہم سوچتے ہیں کہ ہم آدھے پاس ہم فلان بزنس کر لیں گے فلان تک پہن جائیں گے یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے بڑا مشکل ہو گیا پیسے کی ویلیو دے ہی کچھ نہیں گے کچھ ویلیو نہیں دے گی یہی گاڑی آج سے ایک ڈیٹھ سال پہلے بیہر میں ستائیس چھپیس لاکھ کی تھی دو چھپیس لاکھ روپے میں مل رہی تھی اب یہی گاڑی دس لاکھ روپیاں مینگی ہوگی دس لاکھ روپے کمانا پڑ جائے پاکستان میں لے رہے ہیں لے اچھا یہ کو شبید بھائی نے مجھے بڑے انٹرسٹنگ بات بتائی کیونکہ افزرز کرتے ہیں جب پردیس میں تھے افزرز کرتے ہیں کہ بھائی ایک تو پاکستان میں کہتے ہیں بے دوزگادی ہے کا دوبار نہیں ہے بہا حال ہے کیا کہیں گاڑی لینے جاؤ وہاں پہ رش ہم لے نہیں گئے اس دن چاہتے ہیں شہروم میں پڑھ لائے آٹھ در مارچ کو کیونکہ رش لگا ہوا ہے موکنگ اور یہ لوگ لے کر جا رہے ہیں جنکہ آئی ہوئی ہیں جنکہ وہ اس سے ہائی کولٹی والی مدرہا ہائی پرمیٹ والی جو ہیں وہ بھی لے رہے ہیں وہ بھی لے رہے ہیں ابھی یہ گاڑیاں بھی ہم لوگ عید پڑھئے ہیں یہ ہمارے لیے یہ ہمارے لیے سب کچھ ہے یہ ہمارے لیے لنبر کی نہیں ہے مگر اس سے بڑی گاڑ پیسہ پتہ نہیں کہاں سے لے کے آ رہے ہیں شبیر بھائی بھائی بہت ہے یا پردیس سارے زندگی گزر گئی یہ ہی سوچنٹ ہے کہ یا ہم کے پاس پتہ نہیں کہاں سے پیسے آتا ہے کیوں کیونکہ وہ رہے ہوتے ہیں ایک تو بولے نا یا میرے پاس پیسہ بہت ہے پیسہ بہت ہے پاکستان بڑا سکھا ہے سکھ میں تو پھر سمجھ میں آتا ہے سکھ ہے جب ہر وقت روتے بھی رہنا ہے یا پیسہ نہیں ہے کارووار نہیں ہے فلاں نہیں ہے ڈمکان نہیں ہے یہ مسئلہ ہو گیا وہ مسئلہ ہو گیا مہنگائی اتنی ہے اس کے باوجود ہسپٹل میں چلے جائیں مہنگے سے مہنگے تو آپ ریسٹورنٹ چلے جائیں آپ کو جگہ نہیں ملے گی مہنگے ریسٹورنٹ میں مہنگے ہوتل میں چلے جائیں وہ بولیں گے بکنگ کروانے پڑے گی جہاز کی ٹکر لینے چلے جائیں وہ بولیں گے بکنگ کروانے پڑے گی تو بھائی یہ سب کچھ مطلب یہ ہے کہ ناشکری ہے پاکستان میں ایسے ہی شبیر میں ناشکری ہے اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے ہم نے سائیکل لیے تب بھی اللہ پاک کا شکر ہے چاہے ہم نے گاڑی لیے جہاز لیا ہے بنگلہ لیا ہے کیوں کیونکہ یہ بھی یہ دونہ دونہ بند کر دینا چاہیے کہ کھانا نہیں سے چلے ماشاء اللہ یہ بھائی یہ گاڑی ہے گاڑی کا تھوڑا سا میں آپ کو بتاؤں لائٹس جو ہیں وہ زیادہ موچھا والا سٹائل جو آیا وہ آئی بھی ہے وہ آج کل یہ سٹائل آج کل اوپر کو آگیا ہے اور نیچے لائٹس یہ ڈیزائن چینج گیا جی یہ بلکل ڈگی ماشاء اللہ بڑی ہے جی جی ایسے یہ ڈگی تو بہت بڑی ہے بہت بڑی ہے تقریبا میرے خیال میں یہ دو فٹ سے زیادہ تین فٹ ہے تین فٹ تک جو ہے نا گے لمبائی میں ہے پانچ چاس پانچ ساڑھے چاس پٹ یہ مجھے لگ رہی ہے یہ بہترین چینج کیا ہے اس کے جو یہ ہے نا یہ کافی زیادہ تقریباً یہ ایک فٹ تک جو ہے نا انہوں نے رکھا ہے تاکہ جمپس وغیرہ جو ہے نا اس سے بچت رہے تو یہ بڑا زبردست کام کیا ہے تو بھائی یہ ریریو ہے ایٹومیٹک گاڑی ہے بہت زبردست یہ فوک لیڈ لگائی ہے بھائی یہ فوک لیڈ لگائی ہے تو لہٰذا بھائی مجھے گاڑی بہت پسند ہے اللہ کہہ میرے پاس بھی شبیز بھائی پیسے آئیں گے نا جب تو میں بھی یہی والی گاڑی لوں گا انشاءاللہ کیونکہ یہ یہاں تک پہنچنے کے لیے بھی مجھے پانچ سال چاہیے میرے خیال میں اللہ کہہ اللہ پاک کا قضب ہے میرے پسند ہے اوریڈی گاڑی ہے بائیک سے اپنے جو شوک ہیں وہ اللہ پاک کر رہا ہے تو اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے تو اللہ کہہ آپ صرف بڑی گاڑیاں لیں پاکستان میں گرد کوٹیاں بنگلے بنائیں شبیز بھائی میں سب کو دے ہمیں خواہش ہوتی کہ ہر ایک کو دے ہمیں اللہ پاک نے ہمیں بہت عطا کیا ہے بہت عطا کیا ہے سب ہی کو کیا ہے بس یہ ہے کہ کوئی بندہ سمجھتا ہے آوالی بات کے بھائی جو لوگ جن کے پاس پیسہ ہے وہ گاڑیاں ویسی دیوادوں پر مال کے توڑ رہے ہیں ناشکری کہہ رہے ہیں تو جو ہیں جن کے پاس نہیں ہے ان کے حالات بڑے مگر وہ اپنے حالات درست اللہ کرے ان کے ہو جائیں تو وہ بہتری کی طرف آئے آئے بیٹھیں اندر میں زیادہ بھائی آئے ہیں